جی تو اسلام اکم آج میں آپ کی حدمت میں ایک نئے سٹارٹ اپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوکل مارکیٹ کی سیچویشن ہے پاکستان میں دن بہ دن فائبر لیزر کٹنگ مشینز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں جو سب سے بڑا نام ہے جو کہ پائنئر نام ہے وہ ہے سینفنگ لیمنگ لیزر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مشین کی انسٹالیشن چل رہی ہے اور سینفنگ کا انجینئر بھی اویلیبل ہے جو کہ ٹریننگ اور انسٹالیشن کے لیے ہے مشین پہ کٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے مٹھائی سے شروعہ تو ہو رہی ہے جو کہ عمران صاحب اپنے ہاتھوں سے سب کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ عمران صاحب نے آج ایک دافت عام کی جو ہے نا وہ رینجمنٹ کیا ہوا ہے کمپنی کا نام جو سلیکٹ کیا گیا وہ کھوکر لیزر کے نام سے ہے اور یہ اسلامبہ جی تھرٹین میں جو ہے نا یہ انسٹالیشن چل رہی ہے یہ سپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہے گیٹ گریلز اور دروازے جالی کے کام کے حوالے سے آج کل آپ سینسی کے اوپر جو ڈیزائن بن کے دروازے لگ رہے ہیں ٹیرس کا کام ہے کچن کا پارٹیشنز کا سٹیرز کا وہ سب ہو رہے ہیں ہمارے انجینئر صاحب یہاں سے ڈرائنگ ریڈی کر رہے ہیں اور وہ ڈرائنگ جو ہے نا مشین کے لیے شفٹ کریں گے باقی آپ محول دیکھ سکتے ہیں انوائرنیمنٹ جو کے لیزر کے لیے انہوں نے بنایا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہے اور جو نیچے فلور ہے وہ بہت خوبصورت ٹائلز کا فلور ہے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پیسے خرچ کی ہیں ورکشاپ کو اتنا خوبصورت بنانے کا یا یہاں پہ اتنے پیسے خرچ کرنے کا واحد مقصد یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے اتنی بڑی انویسمنٹ کی ہے تو اس سے آپ ایک آؤٹپوٹ نکالیں ایک اپنا ہینڈسوم جو روزگار ہے منتلی ایرلی وہ نکالیں نہ کہ آپ ایک گندی جو اینا ورکشاپ بنائیں جس میں ڈیلی جو مشین کی مینٹینس ہے وہ آتی رہے اور یہ آؤٹڈور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی مسئلے مسائل ہیں بہت اچھی سیچویشن نہیں ہے تو ان لوگوں نے اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے پیک کر دینا یہاں سے آؤٹڈور پہ جو اینا فٹنگ کر دیں باقی ابھی ما شاء اللہ ان کے مہمان آتے جا رہے ہیں یہ ساری کیٹرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دعوت عام کا انتظام کیا گیا ہے جو کہ پانچ بجے دعا خیر ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آلموسٹ آلموسٹ کوئی تین سو سے پانچ سو لونگ ہے تمام ما شاء اللہ آپریٹر صاحب وہ اپنی پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور یہ کار ہنگنگز کاٹ رہے ہیں جو کہ انہوں نے ایز ای گفٹ اپنے جتنے بھی آنے والے مہمان ہیں ان کو دینے ہیں پاکستان میں فائبر لیزر میٹل کٹنگ مشینری کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے نہ کہ انڈسٹیل یوز میں کمرشل میں ڈونیسٹک میں ایون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ویلڈنگ سے اپنا سٹارٹ اپ لیا تھا جسٹ ایز ایز ویلڈر کام کر رہے تھے دروازے جانے جیٹ کھڑکی کے لیے فیبرکیشن کا کام کر رہے تھے اس کے بعد جیسے جیسے ٹکنالوجی آتی گئی ہے تو ابھی ان لوگوں نے عمران صاحب نے سٹپ لیا ہے کہ لیزر مشین پہ جائیں اور لیزر مشین کا جو برینڈ ہے وہ بہت ہی وائزلی سلیکٹ کیا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ کو پیٹنگ ہیڈ پہ اوپر سینفنگ لیگنگ لیزر نظر آ رہے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ لیزر مشین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں جو سب سے بیسٹ سرویس پروائیڈر ہے جو بیک او سپورڈ کے حوالے سے ہے وہ سینفنگ فائبر لیزر ہے یہاں پہ لہور میں کراچی میں اپنا برانچ آفیس ہے لوکل سٹاف آویلیبل ہے اور آپ کو انگلش میں اردو میں پنجابی میں جس زبان میں آپ کے لوگ کمفٹیبل ہوں وہ ایزیلی بات کر سکتے ہیں اور دوسرا ہماری جو آن لائن 24 آور سرویس ہے وہ سب سے بیسٹ ہے آپ کے اوپریٹر کو کبھی بھی چھوٹا موٹا مسئلہ آیا ہے وہ ہمارے چینل پر ڈالے یا اپنے وٹس اپ پر ڈالے اور وہ وہاں سے ہلپ لے سکتا ہے اگر پھر بھی پرولم سالو نہیں ہو رہا تو ہمارے انگلش کی انسٹالیشن الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ ان کے اوپریٹر کے ہاتھ کا کٹا اور ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں نیٹ این کلیو ڈیزائن کٹا ہے سٹیلنے سٹیل میں ابھی ہم لوگ عمران صاحب سے بات کرنے جا رہے ہیں ان سے فیڈبیک لینے جا رہے ہیں جو کہ سینفنگ کے ساتھ مشین پر چیز کرنے سے پہلے جو کوپریشن کی گئی مشین انسٹالیشن کے بعد ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا تو یہ آپ انہی کی زبانی سنیں میرے نام رفاکر کوکر لیزر کٹنگ کو ہم نے یہ مشین خریدی ہے جو آقب بھائی سے اور انہوں نے ہمیں اچھا رسپونس دیا اور یوسف بھائی اور نیاز بھائی نے یہ فٹنگ کی ہے اور چلائی ہے اور انہوں نے ہمیں تاون بھی ان کا اچھا تھا اور نیکسٹ بھی اگر ہمیں مشین خریدنی پڑی تو ہم اسی کمپنی سے لیں گے اور انہی سے ہی کروائیں گے کام جو ان کے انشاءاللہ اور ریڈی رہیں گے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ کام اور مشین اچھی ہے ہی جانتے ہیں